سرکیٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پاکستانی چیف سیلیکٹر انزمہ ملاک نے آر ٹائم ورلڈ کپ اسکارڈ کا اعلان کر دیا کامران اکمل اور شہجیل خان بھی شامل عالمی کپ سے پہلے بہت سے کلڑی آر ٹائم ورلڈ کپ 11 کا اعلان کر رہے ہیں وہیں پاکستانی چیف سیلیکٹر انزمہ ملاک نے آر ٹائم ورلڈ کپ اسکارڈ کا اعلان کیا تیرہ کلڑیوں کی لیس جاری کی جس میں پاکستان کے وکٹ کی پر بیٹس مین کامران اکمل کو بھی شامل کیا گیا وہیں شہجیل خان بھی شامل ہے یہ اس لحاظ پہ بھی حیران کرنا ہے کہ انزمہ ملاک نے موجودہ ٹیم جو کہ عالمی کپ 2019 میں شامل تھی اس میں کامران اکمل کو شامل نہیں کیا تھا لیکن آر ٹائم ورلڈ کپ اسکارڈ میں کامران اکمل کو جگہ دی اگر ہم انزمہ ملاک کی منتخب کردہ آر ٹائم ورلڈ کپ اسکارڈ کو دیکھیں تو اس میں تیرہ کھلاڑیوں کے نام تجویز کیے گیا ہے جس میں عمران خان کو کپتان منتخب کیا گیا اوپنر میں ماجد خان اور سعید انور کے علاوہ شہجیل خان کو تیسرے اوپنر کے طور پر شامل کیا گیا ہے جبکہ انزمہ ملاک نے میڈل آرڈر میں اگر دیکھیں تو زہیر عباس کو شامل کیا ہے جو کہ پاکستان کے شاندار کھلاڑی تھی اس کے علاوہ پاکستان کی بیٹنگ کی بیک بونر پاکستان کے سب سے شاندار بیٹسنان جوید میداد بھی ان کی لسٹ میں شامل ہیں اس کے علاوہ موجودہ دور کے شاندار کھلاڑی محمد یوسف کو بھی اس میں جگہ دیکھیں اگر ہم پاس بولر کے حوالے سے بات کریں تو پاس بولر کے طور پر عمران خان کو شامل کیا گیا ہے عمران خان کو ورلڈ کپ کی آر ٹیم بیسٹ الیون کا کپتان بھی بنایا گیا جبکہ اس کے علاوہ وسیم اکرم دوسرے بولر کے طور پر شامل ہوں گے جبکہ تیسرے فاس بولر کے طور پر وقار یونس ٹیم کا ایسا ہوں گے جبکہ ان کے ساتھ شویب اکثر بھی ان زمان ملاقی بیسٹ الیون کا ایسا ہے انہوں نے کہا کہ اسپن بولر کے طور پر سکلین مشتاق اور شاید افریدی کی جگہ بنتی ہے شاید افریدی موجودہ دور کے حساب سے کافی اچھے سپنر ہونے کے ساتھ ساتھ ہارٹ ایٹنگ بیٹس مہر بھی ہیں رہی انہوں نے ورکٹ کیپر کتاب کیا کہ وسیم باری راشد لطیف اور کامران اکمل تینوں ہی اچھے ورکٹ کیپر ہیں لیکن موجودہ کرکٹ کے تقاضوں کے مطابق کامران اکمل کی شاندار بیٹنگ اور کسی بھی نمر پر اڈجسٹ ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے کامران اکمل کو آر ٹیم بیسٹ ورلڈ کپ الیون میں شامل کیا فرنڈ اپنی رائے کا اضار ضرور کریں کہ کیا کامران اکمل کو موجودہ ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا جب ان زمان ملاق نے انہیں آر ٹیم بیسٹ الیون میں شامل کیا تو کامران اکمل ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر نہیں ہوئے تو کیا وہ شامل ہو سکتے تھے باقی کھلاڑیوں کے والے سے تو یہ تھا کہ کچھ کھلاڑی ریٹائر ہو گئے جبکہ شرجیل خان پر پبندی تھی وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتے تھے لیکن کامران اکمل ٹیم میں شامل ہو سکتے تھے فرنڈز کامران اکمل کے فینز ضرور اس طرح کا اضار کریں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ 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 شکریہ